بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچے جا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں اپنا ولاغ سٹارٹ کر لوں بچوں کے پیپرز کی وجہ سے زیادہ کلپس نہیں بن پا رہے ہیں بچوں بچے جب چلے جاتے ہیں تو اس وقت میں سوچتے ہوں چھوٹے بٹے جو کلپس ہیں وہ ریکارڈ کر کے اور جو ہے وہ میں اپنا ولاغ جو اپلوڈ کر دوں تو یہاں پر جو ہے میری چھوٹی والی بٹی جو ہے وہ پیچھے رہ گئی تھی تو وہ جا رہی تھی اور باقی بچے میرے پہلے چلے گئے تھے تو اس کے بعد جو ہے پھر میں آج جو ہے میں آپ سے شیئر کروں گی جسے آپ کو پتا ہے میں ولاغ نہیں بنا پا رہی بس میں کھانے کی تھوڑے بڑا فلاغ شوٹ کر لیتا ہوں جو میں بناتی ہوں تو آج میں سوچتے تھے کہ میں نے جو ہے وہ سبزی میں پالک شلجم پالک گوش بنانے کا سوچا تھا تو میں وہی آپ سے شیئر کروں گی جس کے لئے ایک بڑی پیاز میں نے کھانے کیاٹ لی تھی اور جو ہے ہاف کیجی جو ہے وہ بیف تھا میرے پاس اور یہاں پر ہاف کیجی شلجم ہے اور ون کیجی جو میرے پاس جو ہے وہ پالک ہے اس کے بعد میں ایک بڑا پہن لے لوں گی کیونکہ پالک جب بنتی تو وہ پانی کافی چھوڑتی تو میں بڑی ہی سی پتیلی لے لوں گی اور اس میں جو ہے میں نے سکس ٹو سیون جو ہے وہ ٹیبل اسپون جو ہے وہ اس میں میں نے آئل دال دیا اور ایک جو پیاز میں نے بڑی کاٹ کے رکھی تھی وہ میں اس میں آئل میں دال دوں گی تھوڑا سا جو ہے وہ میں اس کو سواتے کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں نے ہاف کیجی جو میرے پاس بیف تھی وہ میں اس میں دال دوں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا میں اس کو بھونوں گی اور ٹو ٹیبل اسپون جو ہے وہ جنجر گالک پیسٹ دال دوں گی میں اس کے اندر کیونکہ بیف ہے تو وہ جنجر گالک پیسٹ میں دالتی ہوں تو بس یہاں پر میں اس کو دال کے اس کو تھوڑا سا جو بھون لوں گی اور اس کو بھوننے کے بعد جو ہے پھر اس میں میں جو ہے ادرک لیسن تو بھی دال دیا ہے اس کے بعد جو ہے میں مسالے دالوں گی اب مسالے میں جو میں دالوں گی وہ ہے لال مرچ خلدی اور نمک اس میں زیادہ مسالے نہیں جاتے ہی ویسے ہی اتنے مزیدار بنتا ہے اتنا زبردست بنتا ہے پالک اپنا ایک فلیور ہوتا ہے پالک شلدہ مل کے بہت اچھا بنتا ہے تو یہاں پر میں نے دو بڑی سائز کے ٹیمارٹر کاٹ کے دال دیئے تھے اور ٹو این اہ آف ٹیبل سپون میں نے جو ہے وہ مرچے لے لیتی اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے میں نے حلدی لے لیتی اور ون اہ آف جو ہے میں نے جو ہے اس میں سوٹ لے لیا تھا بس اس میں یہ بہت لیمیٹڈ مسالے دلتے ہیں اس میں زیادہ جو ہے مسالے نہیں دلتے یہ ویسے یہ اچھا بنتا ہے تو اس کو تھوڑا سا میں جو ہے وہ بھون ہوئی اور ٹیمارٹر تھوڑے سے نارم ہو جائیں گے بیسے تو یہ پالک کے ساتھ بھی گل جاتا ہے لیکن میں تھوڑا سا بھون لیتی ہوں تھوڑا سا بھون ہوا گوشت دینا بیف کا ہے تو وہ تھوڑا سا بھون جائے گا تو وہ اچھا ہو جائے گا اس کے بعد میں ایک سائٹ پہ اپنی شلجم کٹ لوں گی یہ میں نے ہاف کی جی لیتی اور شلجم جو ہے میں چھوٹے چھوٹے کر کے پیس ایک شلجم میں سے جو ہے میں نے پانس سے چھے پیس کر دیئے تھے جیسا آپ کو صحیح لے گیا آپ اس طریقے سے کٹ لیں اور پانی سے اچھی طریقے سے واش کر کے اور اس کو اس میں دنگے تی دیر میں اس نے اپنا غائل بھی چھوڑ دیا یہ پتہ بھی اچھی طریقے سے بھون گیا ہے اس کے بعد یہ ساری میں جو ہوں شلجم میں اس میں دال دوں گی اور اس کے دال کے تھوڑا سا میں اس کو بھونوں گی اس کے بعد جو ہے میں اپنی جو ہے پالک کٹوں گی اچھا ساتھ ساتھی میں فریش فریش کٹ لیتی ہوں یہ سب چیزیں نا یہ پالک شلجم پالک جو ہے فریش فریش اچھا لگتا ہے اور کٹنے کے بعد جو ہے میں پالک کو اتنی اچھی طریقے دھونا چاہیے کہ اس میں مٹی نہ ہو کیونکہ مٹی کس میں کافی مٹی ہوتی تو اس کو دو تین دفعہ جو ہے وہ پانی سے اچھے سٹینر سے جو ہے اس کو سٹین کرنے اور اس کا پانی جو ہے پوری طریقے سے نکالنے اور جو ہے مٹی جو ہے بلکل بھی نہ ہو تو میں دو تین دفعہ میں اسی طریقے سے کرتی ہوں اور پھر میں جو ہوں اس کا پانی پورا ہاتھ سے ڈرائے کر کے اور میں اب اس میں جو ہے وہ جو یہ بنایا تھا سالہ نے اس کا وہ اس میں دال دوں گی اور پانی ہاتھ نہ جتنا پانی اب ہاتھ سے نکال سکتے تو آپ اس کو نکالنے تاکہ پانی زیادہ چھوڑے نہ گیا اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو دال کے جو ہے میں نے کور کر دیا تھا اور جب اس کا پانی جب آدھا خوشک ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس کو جو ہے بھوننے کے لئے پہلے میں نے چیک کیا ہے کہ گوش جو ہے وہ بیف جو ہے وہ گل گیا یا نہیں گلا اور جو اس کی شل جم تھی تھوڑا سا میں نے اس کو سپون سے پریس کیا کیونکہ پھر یہ اس کا جو ہے فلیور اور اچھا ہو جاتا ہے تو بس کہ کچھ لوگ اس میں جو ہے سوکی میتھی ویسے میتھی بھی دالتے ہیں لیکن میں نے ہی دالتی بس یہ دو چیزیں بہت مزیگی بنتی ہیں اگر آپ چاہیں تو سوکی میتھی دال سکتے ہیں یا جب بھی میتھی کے پتھے ہوتے ہیں وہ دال دیں باقی چار سے پانچ جو ہے میں نے اس میں ہری مرچے دال دی تھی اور بس اس کا پانی پوری طریقے سے ڈرائی کر گئے بھون کے اور تو بس almost ہی ریڈی ہو گیا بلکہ یہ ریڈی ہو گیا تھا بس مجھے اس کے بعد جو ہے وہ باول میں نکالنا تھا تھوڑا سا میں بھون رہی تھی بس بند کے جو ہے یہ کیجی جو ہے آرام سے آپ چار سے پانچ پانچ سے چھے بنجلوں کو صرف کر سکتے تو بس یہاں پر یہ ریڈی ہو گیا تھا دیکھیں اس کا پانی بھی بلکہ ڈرائی ہو گیا ہے اور یہ اتنے مزے کا بنتا ہے کبھی آپ اس کو ڈرائی کریں اسی طریقے سے اور بلکہ سمپل سی ریسیپی ہے اس کے بعد میں عیشہ کا ٹائم تھا بچے وغیرہ جو ہے ہزبن وغیرہ نماز کے لئے ریڈی ہو رہے تھے تو یہاں بچے میرے جو ہے میری بیٹی اس کا پانکہ آگئے تھے چھوٹی والی بڑا شوق ہو رہا تھا ان کو نکاب کا تو یہاں پر یہی مستیاں چل رہی تھیں بچوں کی بچوں کی چھوٹی چھوٹی سے خوشیاں ہوتی ہیں جو ایک چھوٹی سی کلپ میں کیپچر کر لیتے ہیں ہم تاکہ اب یہ بچے بڑے ہوں تو ان کو ہی دکھائیں تو بس یہاں پر جو ہے بابا بلا رہے تھے اور آج بچے بڑے چھوٹے والے بیٹے کو بولا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھانی ہے اور بچوں کو آئی دیا ہو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جماعت کراتے ہیں وہ جماعت سے نماز ادا ہوتی ہے تو بس یہ میرے بیٹا ہے وہ اب شاہد ماشر مصر جماعت کرائے گا اور آپ لوگ ان کے حق پر ضرورت ہوا کریں اللہ کا آگے کی دین اور دین کے لئے آگے سے آگے کریں اور دین کو سمجھیں توفیق اطاف فرمائے اور دین کو سمجھیں توفیق اطاف فرمائے کے دین کے لئے co تو بس یہاں بچے اور ہزبن نماز عشاء کی عدا کر لیں گے اس کے بعد میں نے آج آپ کو ایک اچھی سی جو ہے وہ ٹپ پتانی ہے اسکن کے ریلیٹڈ اور میرے خود بھی بہت زیادہ پمپل سے وغیرہ ہو رہے تھے تو میں نے یہ یوز کیا آپ یقین کریں انسٹینٹ ایک تو اس سے گلو بہت اچھا آتا ہے چہرے پر آپ کے اور دوسرا یہ کہ آپ کے پمپل سے وغیرہ کی جو ٹینشن ہوتی ہے وہ تھوڑی بہت دور ہو جاتی ہے میری تو کافی حد تک جو ہے وہ پمپل سے وغیرہ بہت بہت صحیح ہو گئے ہیں اس ریمیڈی کی وجہ سے تو یہاں پر میں نے ٹو تھری پنچ جو ہے وہ ہلدی کے ٹرمیرک کے لیے لیا تھا اور بلکہ بلکہ ہاف سے بھی ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد جو ہے اتنا ہی میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں شہد دال لیا تھا اور شہد ملانے کے بعد جو ہے میں اس میں جو بھی جو بھی آپ فیس فاش یوز کرتے ہیں جو بھی آپ کو آپ کے فیس کو سوٹ کرتا ہے میں کوئی سیلیکٹڈ نہیں بتاؤں گی میں ویٹامن سی فیس فاش یوز کرتی ہوں سعید غینی کا تو وہ میں آپ کو بتاں اور ریکیمنٹ کروں گی بہت بہت اچھا ہے مجھے بہت جو ہے اس سے فائدہ ہوا ہے تو میں یہ ویٹامن سی والا فیس فاش یوز کرتی ہوں سعید غینی کی کافی ساری پرڈکٹ سعید غینی کی یوز کرتی ہوں مجھے بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوا ہے تو یہاں پر میں ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے جتنا آپ فیس فاش یوز کرتے ہیں ہاتھ میں لیتے ہیں جتنا آپ کو آئیڈیا ہوگا ان تینوں چیزوں کا آپ ایک ساتھ ملا دیں کیونکہ ہلدی آپ کے سکن کے لئے ویسی بہت اچھی ہے اگر آپ ٹوائس آ ویک یوز کریں ہلکی سی جو ہے وہ ہلدی ہاتھ میں لے کے اور کسی بھی چیز میں یا یوگرٹ میں یا جو ہے وہ دودھ میں ملا کے ہلکی سی چہرے پہ لگائیں تو یہ ہے کہ انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے یہ اس سے جو ہے وہ بہت چہرہ ساف ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں اس فیس پہ نہیں میں اپنے ہاتھ پہ رب کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا ریزل اتنی قضر آسم ہے نا کہ آپ کو ایسا لگے گا انسٹنٹ جو ہے نا آپ نے بھی فیشل کروا کر اب بھی آپ آئیں ہیں تو یہاں پہ میں پوری طریقے سے ہینڈ پہ میں نے رب کر لیا تھا اچھا فیس پہ آپ نے اتنا رب نہیں کرنا ہے یہ میرا ہینڈ تھا اس لئے میں نے اس پہ اتنا رب کر لیا تھا اب یہ آپ دیکھیں یہ بالکل یہ میرے ہینڈ پہ جبز ہو گیا پورا نا اس کے بعد میں اس کو جو ہے کسی بھی اچھے سپنج سے جو اس کو اچھے طریقے سے واش کروں گی اور ہینڈ کا جو آپ کلر دیکھیں گے یہ ریل میں آپ کو اتنا پچھر میں اتنا نظر نہیں آرہا ویڈیو میں اتنا لیکن یہ ریل میں اتنا ہی پیارا ہو جاتا ہے انسٹنٹ اس کا لوک آتا ہے اتنا زبردست اس کا ریزلڈ ہے نا آپ اس کو یوز کریں ڈیلی بیسز پہ بھی کریں اور پہلے تو آپ پہلے ٹیسٹ کریں کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کے بعد آپ ڈیلی بیسز پہ اپنے جو ہے فیس واش کے ساتھ اس کو یوز کریں یہ زبردست چیز ہے آپ کے چہرے کے لئے اس کے بعد کوئی بھی اچھا مانسٹرائزر جو ہے وہ ہاتھ پہ یا جو بھی اپنے فیس پہ یوز کیا ہے بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ زیادہ جو ہے رب نہیں کرنا فیس پہ ہاتھ پہ آپ کو جتنا رب کرنا ہے آپ کریں یہ انسٹنٹ فیشل لوک دیتا ہے آپ کو انسٹنٹ گلو دیتا ہے آپ کے ہاتھ اور پیر آپ موپے تینوں چیزوں کے لئے بہت ایفیکٹیف ہے اور اس میں کوئی بھی ایسی جو ہے چیز نہیں ہے جو آپ کے سکن کو جو ہے وہ نقصان پچھا دیکھے میرے جو ہے وہ برن کی بھی نشانتیں ہلکے لکے وہ اس سے ہی ختم ہو رہے تو بس یہاں پر یہ چھوٹی سی میری گرامیڈی تھی اور ایک جو ہے میری کی ریسپی تھی تو امید ہے آپ کو لائک کریں گے شیئر کریں گے سبکرائب کریں گے اللہ حافظ